اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان حسن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہارٹ نائن ٹی وی ناظرین گزشتہ رات جب میں سونے کی تیاریوں میں تھا تو میرے سامنے سے کچھ ایسی تصاویر ایسی سٹیٹس گزرے جس کا سوشل میڈیا پر کافی چرچہ ہو رہا تھا پہلے تو میں نے اگنور کیا لیکن ہر دوسرے شخص کی وال پر جو ہے وہ ایک ہی بات لکھی ہوئی اور تصویر کے ساتھ جو ہے وہ سٹیٹس نظر آ رہے تھے کہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے منسٹر ہیں اسد عمر صاحب ان کے جو بڑے بھائی ہیں محمد زبیر عمر جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سابقا گورنر بھی رہ چکے ہیں ان کی کچھ نازیبہ ویڈیوز ہیں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہیں تو اس کا کافی چرچہ کیا جا رہا ہے ناظرین اس تمام صورتحال سے آپ کو ساری معلومات دی جائے گی لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل ہوت نائن ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ناظرین نہ صرف پی ٹی آئی نون لیگ بلکہ ایک اور جماعت ہے اس کا نام مجھے یاد نہیں آرہا لیکن اس کا جو شخص ہے محمود خان اچک زئی شاید فیس بک پر میں نے پڑھا وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ ان کی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکے ہیں میرے کچھ دوست احباب ہیں انہوں نے بھی اپنے سٹیٹس پر یہ ویڈیوز جو ہیں وہ لگانے کا کہہ رکھا تھا کہ ہمارے پاس وہ ویڈیوز موجود ہیں تو مجھے بھی اشتیاق ہوا کہ میں دیکھوں کہ اس ساری کہانی کے پیچھے پسے پردہ کیا ہے تو میں نے جب وہ ویڈیوز اپنے دوست سے منگوائی تو میں نے دیکھا کہ اس میں نہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون پی ٹی آئی اور اور بھی ایک دو جماعتیں ہیں سیاسی جماعتیں جن کی خواتین اور مرد دونوں کی جو نازیبہ ویڈیوز ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں اور کافی جو ہے وہ چرچہ کیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ پھانسی دی جاتی ہے لیکن یہ تو خیر جو ہے وہ دوسری تمام جو پسے اس کے پیچھے جو عوامل ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی رضا مندی کے ساتھ کی جاتی ہیں تو اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا لیکن جو کہ ایک بڑے نام ہیں پاکستان کے گورنر بھی رہ چکے ہیں دوسری پی ٹی آئی کی کچھ خواتین بھی ہیں میں ان کے نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ یہ مناسب بات نہیں ہے کہ ان کے نام لیے جائیں یا ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ اس طرح سے آڈینس کو دکھائی جائیں لیکن جن کے پاس ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور کافی جو ہے وہ چرچہ بھی کیا جا رہا ہے لیکن ناظرین جب میں نے وہ ویڈیوز دیکھی تو اس میں جو ہے وہ ظاہری طور پر تو محمد زبیر عمر صاحب جو کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انہی کی ویڈیوز ہیں اور وہی جو ہے وہ اس پر نظر آ بھی رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو خواتین ہیں ناظرین خواتین کوئی ایک دو نہیں ہے بلکہ پانچ چھے کلیپس کو جو ہے وہ جوڑا گیا ہے اور ان کو جوڑ کے جو ہے وہ دو سے تین منٹ کی ویڈیو بنائی گئی ہے ان میں جو تمام خواتین ہیں ان کے چہرے کو واضح طور پر سامنے نہیں لیا گیا بلکہ ان کو بلر رکھا گیا ہے تو ناظرین ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سازش بھی ہو مبیانہ طور پر جو محمد زبیر صاحب ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ فوٹو شاپ کی مدد سے بھی ان کو جو ہے چینج کیا گیا ہو کچھ اور کی ویڈیوز ہوں اور ان کا چہرہ جو ہے وہ لگا دیا گیا ہو کیونکہ آج کل کچھ ایسی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ موجود ہیں کہ دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ شاید یہ ویڈیوز جو ہیں وہ اسد عمر صاحب کے بھائی جو ہیں محمد زبیر انہی کی ہوں گی لیکن آنے والے کچھ دنوں میں یہ پتہ لگ جائے گا کیونکہ کوئی عام شخصیات نہیں ہیں جن کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اگر وہ ہی ہوئے تو یہ بھی بات سامنے آ جائے گی اور اگر کسی کی جانب سے سازش کی گئی تو یہ بات بھی سامنے آ جائے گی تو ناظرین کچھ اور بھی خواتین ہیں وہ بھی جو ہے وہ ان کی جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں کیونکہ یوٹیوب کے جو کمیونٹی گائیڈ لائن ہے اس میں جو ہے یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ آپ اس طرح کا مواد نشر نہیں کر سکتے جس کی اگر آپ اس طرح کا مواد نشر کریں گے تو آپ کے چینل کو بند بھی کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے میں معذرت خواہ ہوں میں آپ کو وہ ویڈیوز جو ہے وہ یہاں پر نہیں دکھا سکتا لیکن میں بار بار یہی کہوں گا کہ مبینہ طور پر ہو سکتا ہے کہ وہ ویڈیوز جو وائرل ہوئی ہیں وہ انہیں کی ہوں یا فوٹو شاپ کی مدد سے جو ہے وہ ان کو ایڈیٹ کیا گیا ہو ناظرین یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ آنے والے دو سے تین دنوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جو خواتین ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ کافی پاپلر بھی ہو ان کی ویڈیوز بھی جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ واقعی ویڈیوز جو ہیں وہ ان کی ہیں یا جو ہے وہ ان کو ایڈیٹ کیا گیا ہے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا اگر اسی طرح کی ویڈیوز ہمارے پاس آئیں گی تو ہم آپ کے ساتھ معلومات ضرور شیئر کریں گے تب تک اپنے مزبان حسن علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ